بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے موازز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی بارہ جنوری دوہزار دس کی بات ہے کہ ملک ہیٹی کا پورٹ آو پرنس نامی علاقہ ایک خوفناک زلزلے کا مرکز بنا شام کے وقت آنے والے اس زلزلے کی وجہ سے یہ ملک تقریبا ہر ٹی وی چینل کی خبروں میں پہلی ہیڈ لائن میں تھا اس چھوٹے سے ملک کو سیون پائنٹ زیرو ریکٹر سکیل کے مینگنیشیوڈ کے زلزلے نے بری طرح تحس نحس کر کے رکھ دیا تھا یہ بات دوہزار تیرہ کی ہے اور آج بھی یہ ملک اس ناغہانی آفت کے اثرات سے باہر نہیں آ پایا تھا اس ملک میں موجود غریب لوگوں کی مدد کرنے تین سال بعد بھی لوگ جاتے تھے اور ان میں سے ہی ایک لڑکی سارا کونک بھی تھی جو کہ پیشے کے حساب سے تھرپیوٹک ریکرییشن سپیشلس تھی اپنی تعلیم کے دوران ہی سارا کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اس ملک میں آج بھی کہ یہ ایک معذور بچے انسانی مدد کے منتظر ہیں دوہزار تیرہ میں امریکہ کو خیر آباد کہہ کر سارا ہیٹی میں آ گئی اور ڈونیٹاس میڈیکل سنٹر نامی اس حسابتال میں نوکری شروع کر دی ابھی اسے اس ملک میں رہتے ایک سال بھی نہیں ہوا ہوگا کہ اس نے ایک معصوم بچی کو کوڑے کے دھیر میں ایک جگہ پڑھا دیکھا جب سارا نے اس بچی کو دیکھا تو وہ پہلے تو ڈر گی لیکن اسے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ یہ بچی بھی زلزلے کی وجہ سے آنے والی غربت کے آگے ہار ماننے والے والدین کا شکار ہو چکی ہے تب اس بچی کا وزن صرف تین کلو کے لگ بگ ہی تھا گیارہ ماہ کی اس بچی کا وزن تو تین کلو تھا لیکن اس تین کلو میں سے تقریباً آدھا وزن تو اس کے سر میں جمع پانی کا ہوا ہوگا اس کو ٹھیک سے خوراک نہیں ملتی تھی اس کا ثبوت اس کا بے انتہا کمزور جسم تھا اور کمزوری کی وجہ سے اب اس کے جسم کے آزا کام کرنا چھوڑ رہے تھے ڈاکٹرز نے اسے چک کیا تو وہ پے در پہ بری خبریں ہی سناتے چلے گئے سارا نے آخر امریکہ میں موجود ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو اس نے اس کی رپورٹس وغیرہ دیکھ کر کہا کہ سارا یہ بچی مر رہی ہے اور تم اس کو بچانے کی ناکام کوششوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور میرا مشورہ یہی ہے کہ تم کسی موجزے کا ہی انتظار کرو اور حران کن طور پر ان کو موجزہ ہی دیکھنے کو ملا چونکہ اس بچی کو ایک لمبے عرصے تک ٹھیک سے خوراک نہیں ملی تھی اس وجہ سے اس بچی کا میدہ اب کچھ بھی ایکسپٹ نہیں کرتا تھا اور اب وہ بوتل سے دودھ بھی نہیں پی سکتی تھی اور تھوڑا تھوڑا وقفہ دے کر اسے کچھ دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن سارا نے حیمت نہ ہاری اور اسے خوراک دیتی رہی اور رفتہ رفتہ اس کے جسم کے آزاب واپس اپنی اصل حالت میں آنے لگے سارا نے اس بچی کو ہیٹی میں موجود اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا سارا کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس بچے کو ہائیڈرین سفلی نامی ایک بیماری ہے اور اس بیماری کے شکار 99 فیصد بچے ایک سال کی عمر تک بھی نہیں بچ پاتے تمام ڈاکٹرز بھی اس بچی کو لا علاج کر چکے تھے لیکن سارا نے امریکہ میں موجود ایک ڈاکٹر کو آخر اس بات پر رضمند کر لیا کہ وہ اس بچی کو فیڈنگ ٹیوب فٹ کرنے ہیٹی آئے گا اور خوراک کی نالی لگنے کے بعد اب یہ بچی ریکاور کر رہی تھی اس بچی کا نام نیکہ رکھا گیا اور 2015 میں سارا نیکہ کو قانونی طور پر گود لینے کے قابل ہو گئی اور یوں سارا کو اس بچی کا میڈیکل ویزا بھی مل گیا اور سارا اس کو لے کر امریکہ آگئی یہاں اس بچی کے دماغ کا آپریشن کیا گیا تاکہ اس کے دماغ میں موجود سیریبرل فلوڈ کو باہر نکالا جا سکے اور وقت کے ساتھ ہی بچی ریکاور کرتی چلی گئی اور ڈاکٹرز بھی اس کی ہر ممکن مدد کرتے رہے اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ تمام ڈاکٹرز نے اس بچی کا آپریشن اور سارا علاج مفت کیا اور اس بچی نے ڈاکٹرز کے تمام اندازوں کو مکمل طور پر غلط ثابت کر دیا تھا مزید نئے ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ